ہلو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہسٹری آف انگلیش لینگویج ہسٹری آف انگلیش لینگویج کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آلڈ انگلیش، میڈل انگلیش اور موڈرن انگلیش آلڈ انگلیش انگلو سکزنز بولا کرتے تھے میڈل انگلیش جو انگلو نورمنز بولتے تھے اور موڈرن انگلیش جو آج کل بولی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں صرف آلڈ انگلیش کے اوپر ڈسکس کروں گا اور آلڈ انگلیش میں ہم انگلو سکزنز کا بیکراؤنڈ ریکھیں گے پھر انگلیش لینگویج کیسے ڈولپ ہوئی اس کے بارے میں جانیں گے پھر آلڈ انگلیش کے فیچرز کیا کیا تھے ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور آلڈ انگلیش کے اوپر فورن لینگویج کی کیا کیا انفلوینسز ہوئے جس میں کلٹک کا کیا انفلوینس ہوا لیٹن کا کیا انفلوینس ہوا کرسچینٹ یعنی کے بعد کیا انفلوینس ہوا ویکنگز کے اٹیکس کے بعد کیا انفلوینس ہوا اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آلڈ انگلیس کا جو اراد تھا یہ ختم کیسے ہوا اس کی وجہات کیا تھی یہ دیکھیں گے انگلز سیکزنز تین قبائل پر مشتمل تھے انگلز سیکزنز اور جوت یہ تینوں قبائل سویڈن اور ڈینمارک کے ساحلی علاقوں میں رہ کرتے اور ان کی زبان جرمن تھی یہ بہت بہادر اور بے خوف لوگ تھے یہ جہاں بھی جاتے یہ اگر کوئی جنگ جیتے تو اس کو برپور انداز میں سیلیبریٹ کرتے اور اپنی کمیابی کے خوب گانے گاتے انگلیس لینگویج کا آگاس تو فور ففٹی ایڈی میں ہوا تھا انگلز سیکزنز کے وجہ سے لیکن انگلیس کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب انگلینڈ میں رومنس آئے تھے یعنی ففٹی فائف بی سی میں وہ لیٹن لینگویج لے کے آئے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ انگلیس لینگویج میں لیٹن کے بہت سارے وارڈ سے مل دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلیس کی بنیاد تصویر پڑ گئی تھی جب رومنس انگلینڈ میں آئے تھے انگلز سیکزنز کے انگلینڈ میں آنے سے پہلے کیلٹکس کیلٹس کی حکومت تھی اور ان کی زبان کیلٹک تھی تو انگلز سیکزنز بہت ہی بہادر اور بے خوف لوگ تھے تو انہوں نے انگلینڈ پہ حملہ کر دیا اور کیلٹس کو جنگ میں ہرانے کے بعد انگلز سیکزنز نے انگلینڈ پہ قبضہ کر لیا تو وہ تینوں کبائل الگ الگ زبان جرمنی کے الگ الگ ڈائلیکٹس بلا کرتے تھے تو ان تینوں ڈائلیکٹس کی مکسچرز ایک نئی زبان بنی اس زبان کا نام انگلیش رکھا گیا اور اس کو ہم اولڈ انگلیش بھی اولڈ انگلیش کی ایک ہز فیچرز کے اوپر اور اگر ہم بات کرے تو سب سے پھر اسی وکیبلری اس کی وکیبلری بہت ساری جو وکیبلری تھے وہ جرمنک تھی اور لیٹن تھی اس میں کچھ اور لینگویجز کے وکیبلری شامل تھی جیسے کیلٹک لینگویج ہوگی سکینڈینیوین لینگویج اور اس طرح کچھ اور لینگویجز کی وکیبلری بھی شامل تھی دوسرا فیچر ہے پرونانسیشن اولڈ انگلیش کی پرونانسیشن اور آس کی پرونانسیشن سے بہت زیادہ مختلف تھی کیونکہ وہ جرمنک سے زیادہ ریلیٹ کرتی تھی جو کھر جرمنک کے وجہ سے اس میں جرمنک کے وجہ سے وہ زبان بنی اور آخر میں آتے ہیں الفابیٹس اولڈ انگلیش کے الفابیٹس بھی موڈرن انگلیش کے الفابیٹس سے بہت زیادہ مختلف تھی اولڈ انگلیش کے اوپر بہت سارے فورین لینگویج کی انفلوینسز بھی ہوئے تھے یعنی کے اولڈ انگلیش میں فورلنگویج کے بہت ساری اکیبلی شامل ہوئی تھی جس میں کلٹیک لینگویج شامل ہے لیٹن لینگویج شامل اور سکانڈنیویان لیت سے زیادہ لیٹن لینگویج کے اکیبلی آلڈ انگلیش میں شامل ہوئی تھی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کلٹیک لینگویج کیا انفلونس ہوا آلڈ انگلیش کے اوپر تو کلٹیک لینگویج کے ساتھ دو وجوہات کے بنا پر انفلونس ہوا سب سے پہلے تو کونٹیکٹ ویٹ نیٹیوز یعنی کہ میں پہلے جب ڈسکس ہو چکا ہے کہ انگلینڈ پہ پہلے کیلٹکس کی حکومت تھی تو بات میں انگلو سیکزنس نے وہاں پہ قبضہ کیا تھا تو قبضہ کرنے کے بعد تو کیلٹکس تمام لوگ تو چلے نہیں گئے تھے تو وہ بھی وہاں رہ کرتے تھے تو وہ انگلینڈ تو انگلو سیکزنس کے ساتھ ان کا کونٹیکٹ ہوا اور جس کے وجہ سے بہت سارے کیلٹک وارڈز بھی شامل ہوئے پھر دوسرا آئریش مشینریز کے وجہ پھر دوسری جو وجہ تھی وہ تھی آئریش مشینریز اس کے وجہ سے بہت سارے کیلٹک وارڈز ہیں فائب سے تھری ایڈی میں سینڈ کولم آئریش مشینریز کو لے کر انگلینڈ میں آئے تھے لیکن وہ بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن اس کے وجہ سے بھی کیلٹک لینگویج تیک وارڈز انگلیش میں شامل ہوئے کیلٹک لینگویج میں سب سے زیادہ جو انفلوینس تھا وہ پلیس نیمز کے اوپر ہوا جیسے لنڈن لنڈن آج بھی جو انگلینڈ کا دارور خلافہ ہے وہ دہ ورڈ وہ جو ورڈ تھا لنڈن وہ کیلٹک وارڈ تھا اس کے بعد کینٹ ایک اور ورڈ ہے کینٹ یہ دونوں پلیس نیمز ہیں اور یہ دونوں ہی کیلٹک لینگویج کی وجہ سے آئے تھے اور وینچیسٹر اور وارسیسٹر ان دونوں کا جو پہلا اس لیبل ہے وہ بھی کیلٹک لینگویج سے ہی ہے اس کے بعد کینٹر بری جو نام ہے یہ بھی کیلٹک لینگویج کا ہی ہے کیلٹک لینگویج سے کچھ ریور کی نام بھی آئے تھے جیسے ریور آف ٹیمز یہ بھی کیلٹک لینگویج کا ہی تھا پھر اس کے بعد سینڈ کولم کچھ ورڈز سینڈ کولم کے وجہ سے کچھ ورڈز شامل ہوئے تھے جن میں سب سے پہلا ورڈ تھا وہ انکر پھر میجیشین اور مائنڈ یہ تمام اور بھی زیادہ ورڈ اور بھی ورڈز ہیں جو شامل لیتے ہیں جس کچھ ایک گمپل سے لینگویج کا سب سے زیادہ اولڈ انگلیش پہ انفلونس ہوا ہے لینگویج کا تین حصوں میں انفلونس ہوا ہے سب سے پہلے حصے کو کونٹیننٹل بوروینگ کہتے ہیں جس کو زیرو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے دوسرے حصے کو کیلٹک ٹرانسمیشن کہتے ہیں اس کو فرسٹ پیریڈ بھی کہا جاتا ہے پھر تھرڈ حصہ جس کو ریلیجیس بوروینگ کہتا ہے اس کو سیکنڈ پیریڈ بھی کہتا ہے کونٹیننٹل بوروینگ اس کو لیٹن انفلونس آپ زیرو پیریڈ بھی کہا گیا ہے یہ رومنس کے ساتھ کونٹیکٹ کے وجہ سے ہوا تھا جو پہلے ڈسکس ہوا کہ وہ وہاں پہ رہا کرتے تھے انگلو سیکزنس کے ساتھ کونٹیکٹ ہوا اور کچھ لیٹن وارٹس انگلیش میں شامل ہوا ہے لیکن کونٹیننٹل بوروینگ یہ بہت ہی لیمیٹڈ فیس پہ تھی بہت ہی کم وارٹس بورو ہوئے ہیں جیسے وار ریلیٹڈ وارٹس بورو ہوئے ہیں کیمپ ہے بیٹل ہے وال ہے وال کو لیٹن میں ویل کہا جاتا ہے تو اس کو ڈرائیف کر کے وال کیا گیا پھر ڈریٹ سے ریلیٹڈ کچھ وارٹس شامل ہوئے جیسے وین لیٹن میں وین کہا گیا ہے تو اس کو انگلیش میں وین کہا گیا پھر چیپ چیپ وارڈ بھی لیٹن کے وجہ سے شامل ہوا کچھ بیلڈنگ مٹیریل کیسے ریلیٹڈ وارٹس بھی شامل ہوئے جیسے پائپ ہے کوپر ہے اگر 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 اور بہت سارے وارٹس ہیں یہ جس کچھ اگزامپل سے ہیں کیلٹک ٹرانسمیشن اس کو لیٹن انفلوینسہ فست پریئیڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہاں پہ کیلٹک ٹرانسمیشن سے مطلب ہے کہ لیٹن لینگویج کا جو لیٹن لینگویج کے جو وارٹس انگلیش میں بورو ہیں وہ کیلٹک لوگوں کے ذریعے ہوئے ہیں یعنی جیسے پہلے ڈسکس ہوا کہ انگلو سکزن سے آنے سے پہلے کیلٹک لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو رومنس بھی رہا کرتے تھے تو بہت سارے وارٹس لوگوں نے رومنس سے بورو کیے تھے تو بہت سارے جو لیٹن وارٹس جو کیلٹک لوگوں نے بورو کیے تھے وہ اب انگلیش میں بھی ٹرانسمیشن ان کی ہو گئی جس کے وجہ سے اس کو کیلٹک ٹرانسمیشن بھی کہا جاتا ہے اسے کچھ اگزامپلز یہ ہیں جیسے کاسٹرا اس کو کمیونوٹی کہتے ہیں کچھ اور وارٹس ہیں جیسے پلیس نیم سے چیسٹر ہے وار سیسٹر ہے یہ جو وارٹس ہیں یہ سب کیلٹک لوگوں کے وجہ سے انگلیش میں شامل ہوئے اب جو سب سے زیادہ لیٹن وارٹس انگلیش میں شامل ہوئے ہیں وہ ہے کرسچینائزیشن آف بریٹین جس کو لیٹن فلیونس آف سیکنڈ پریاد بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ انگلیش چینیٹ کو انٹریڈیوز کروانا فیفٹین نائنٹی سیون کو سین اوگسٹائن نے انگلین میں چینیٹ کو انٹریڈیوز کروایا تھا جس کے وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے اور وہ جو پریشن بن گئے جس کے وجہ سے بہت سارے چرچس بنے منسٹریس بنی بہت سارے جو سکولز تھے ریلیشیس سکولز بنے اور جو سین اوگسٹائن تھے وہ لیٹن زبان بولا کرتے تھے تو جس کے وجہ سے بہت سارے یعنی کہ سب سے زیادہ جو لیٹن وارٹس شامل ہوئے وہ اسی وجہ سے شامل ہوئے ہیں اس میں ہر قسم کے وارٹس ہیں ریلیشیس سے ریلیڈیٹھ ڈومیسٹک لائف سے ریلیڈیڈھ فوٹ سے ریلیڈھ ہر قسم کے وارٹس اس میں شامل ہوئے ہیں جو ریلیشیس ہوا شامل اس میں کچھ وارٹس ہیں آنس اینجلز ٹیمپل پوپ پھر ڈومیسٹک لائف سے ریلیڈیڈھ جو سوک سلک پھر فوٹ سے ریلیڈیڈھ بیف لینٹل ٹریس سے ریلیڈیڈڈ بوکس پائن ٹین یہ تمام لیٹن وارٹس کرسچینیٹ کہانے کے بعد بھی اولڈ انگلیش میں شامل ہوئے ہیں جی ایک اور وجہ بھی تھی سینٹ بینی ڈکٹائنڈ ریفارمز یعنی کہ لوگ کچھ عرصے بعد ہی ریلیجن سے دور ہونے لگے لوگ اب ریلیجن کو برا سمجھنے لگے تو سینٹ بینی ڈکٹائنڈ نے کچھ ریفارمز کیا تھا انگلینڈ میں جس کے وجہ سے لوگ اب ریلیجن کی طرف واپس آ رہے ہیں اس کے وجہ سے بہت سارے لیٹن وارڈ پھر سے اولڈ انگلیش میں شامل ہوئے جیسے ریلیجنس وارڈز تھے ڈیمن سیل اور وارڈز ہیں ہیسٹری ہے ڈگلائن ہے اینیمل ہے کیمل سکورپیو کے تمام دیکھیں تو لیٹن کے سب سے زیادہ وارڈز جو اولڈ انگلیش میں شامل ہوئے ہیں وہ کرسچین کرسچینیزیوشن آف بریٹین کے بعد ہی شامل ہوئے ہیں اولڈ انگلیش پر ایک اولڈ لینگویج کا انفلینس ہے وہ سکنڈینیوین لینگویجز کے انفلینس یعنی کہ وائکنگ سنگلینڈ پر اٹیک کے بعد بہت سارے جو وارڈز تھے وہ شامل ہوئے تھے یہ وائکنگ ڈنمارک سوڈن اور نورویج سے آئے تھے یہ اولڈ نورس بولا کرتے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے سیونٹین نائنٹی تھری میں اور انہوں نے سیونٹین نائنٹی تھری میں لینٹس فرنی نامی ایک جگہ پہ حملہ کیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ کامیابی کے ساتھ ان جگہ کو قبضہ کر لیا پھر وہ آہستہ آہستہ گاؤں پہ حملہ کرنے لگے پھر بڑے بڑے شہروں پہ حملہ کرنے لگے اور انہوں نے انگلینڈ کے ایک بہت ہی بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا اپن کے وجہ سے بہت سارے جو وارڈز تھے وہ بھی اولڈ انگلیش میں شامل ہو گئے سب سے زیادہ جو وارڈز شامل ہیں وہ پلیس ریلیٹڈ وارڈز شامل ہوئے ہیں یعنی کہ کچھ وارڈز کی انڈنگ بائیس جو انڈنگ ہوتی تھی وہ ٹاؤنز کے نام ہوا کرتے تھے جیسے ڈربی ڈربی اور رگبین دونے میں دیکھیں تو بی وائی ان کے بائیس انڈنگ ہے تو یہ جو بائی جو وارڈ تھا یہ اسی اور نورس وائکنگز کے وجہ سے آیا تھا اور جو ٹاؤنز کے نام ہوتے تھے ان کی انڈنگ میں مہمون اور جو ٹاؤنز کے نام کے آخر میں بھی وائی لگا ہو تو انس کو ٹاؤن کہا جاتا تھا اور ویلیجز کے آخر میں تھروپ ہو جیسے گاؤڈھ روپ یہ جو تھروپ وارڈ ہے یہ بھی انہی کے وجہ سے آیا تھا یعنی کہ گاؤں اور اس ٹاؤنز کے نام بھی انہی کے وجہ سے آیا ہیں کچھ اور وارڈز جس کو آج ہم پرنونس کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ اور جی کے ساتھ جیسے شیپٹ ہے شیل ہے سکائے ہے سکین ہے کیڑ ہے جیٹ ہے کی ہوئی ہے جو تمام ان کے انیشیل جو پرنانسیئشن ہے وہ بھی آلڈ نوٹس کے وجہ سے ہی شامل ہوئی تھی کچھ اور وارڈز شامل ہوئی ہیں جیسے آم ہے کیک ہے بیگ ہے اور یہ بہت سارے وارڈز ان کے وجہ سے شامل ہوئے ہیں آلڈ انگلیس جو ایرا تھا انگلیس ایزنز کا جو ایرا تھا وہ ختم کیسے ہوا تو 1066 ایڈیو میں نورمنز نے انگلیس لینڈ پر اٹیک کیا وہ فرنج بولا کرتے تھے اور انہوں نے بیٹل آف ہیسٹنگز میں انگلیس ایزنز کو ہر آیا اور ہرانے کے بعد انہوں نے انگلیس لینڈ پر حکومت کی تو پھر انہوں نے انگلیس کے ساتھ کیا کیا فرنج لینگویج کے ساتھ کیا کیا پھر انگلیس میں کیا کیا چینجز آئے ہیں پھر کیا کیا وکیبلیری بورو ہی وہ تمام چیزیں ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو کہ کچھ دنوں بعد ہی ان چینجل ریلیس ہوگی تب تک آپ لوگوں کا شکریہ کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں